السلام علیکم دوستو میں ہوں عبداللہ حد اور آپ دیکھ رہے ہیں کریزی ایڈیٹنگ سٹوڈیو دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اپنی ٹی شٹ یا مگ کے لیے ہم موقع کیسے بنا سکتے ہیں آپ بزار میں جا کر فوٹو سٹوڈیو یا گرافک سٹوڈیو سے جا کر کافی پیسے خرچ کروا کر آپ ایک موقع تیار کرتے ہیں وہ اپنے اپنی ٹی شٹ پر آپ پرینٹ کرواتے ہیں اور مگ پر پرینٹ کرواتے ہیں تو آج اس ویڈیو میں آپ کو میں بالکل فری میں بتاؤں گا کہ کیسے آپ اپنے لیے خود موقع تیار کر سکتے ہیں بغیر کوئی پیسہ خرچ کیا ہوئے اور آج کی ویڈیو بہت انٹرسنگ ہونے والی میک شٹ ویڈیو کو انٹ تک لازمی دیکھے گا تاکہ سٹیپ بائی سٹیپ سارے پوائنٹس آپ کو کلیر ہو جائیں اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نہیں ہے تو چینل کو جلدی سے کر دیں سبسکرائب تاکہ اس طرح کے آپ کو اڈیٹنگ ٹائم کو ٹائم آپ کی نوٹیفکیشن بار میں ملتی رہے تو چلی دوستو آج کی اس ویڈیو کو کرتے ہیں شروع تو جی دوستو سب سے پہلے آپ نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ڈسکرپشن میں میں نے ایک لنک دیا ہے اس لنک پر آپ کلک کریں گے تو اگر آپ لیکٹو پر کلک کر رہے ہیں میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو لیکٹوپ پر جب آپ لنک پر کلک کریں گے تب بھی گوگل گروہ پر اوپن ہوگا اگر آپ موبائل رہجیوز کرو ہیں تو گوگل گروہ پر اوپن ہو ہے تو جب آپ لنک پر کلک کریں گے تب گوگل گروہ پر آپ اس ویپ سائٹ پر پہنچ جائیں گے اور آپ کو فسٹ اMPRESSION آپ کو اس طرح کا نظر آ رہا ہوگا اس کے بعد ایدھر آپ کو بٹن نظر آ رہا created now کا اس پر آپ نے کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کو ایک نیو ٹیپ پر لے جائے گا اور آپ کی یہ لوڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی تو آپ کو فرسٹ امپریشن آپ کو ایسا شو ہوگا اس کے بعد ادھر یہ بائی ڈیفورٹ یہ ٹیکس لکھا ہوگا اس کو آپ نے سب سے پہلے آپ نے کر دینا ہے ڈلیٹ وہ کیسے آپ نے کرنا ہے جیسے کہ میں ابھی کر رہا ہوں ورڈ پر میں کر دینا ہے کلک کی یعنی فرسٹ وائل لائن پر کلک کیا اور اوپر آپ کو ریموو کا بٹن ہے اس پر آپ نے کر دینا ہے کلک کیا اور آپ کا جو ٹیکس ہے وہ ریمو ہو جائے گا اس طرح آپ نے سارے ٹیکس کو ادھر سے آپ نے فرسٹ افار ریموو کر لینا ہے اس کے بعد اب اس سارے ٹیکس ریمو ہوگی اب آپ نے ادھر اپنا نیو ٹیکس لکھ لینا ہے کوئی آپ نے کوٹیٹس لکھنی ہے یا اپنا نام لکھنا یا لاو یو موم لاو یو سسٹر لاو یو برادر وہ آپ نے لکھنا اپنی چوائس کا مطابق تو میں فیلحال اپنا ادھر نیم لکھ لیتا ہوں عبدالاہد تو عبدالاہد لکھنے کے بعد انٹر پریس کریں گے تو آپ ادھر نیو ٹیکس بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ نے ایک نکھنا ٹیکس تو وہ آپ کی مرضی ہے اگر دوسرا لکھنا ٹیکس تو وہ بھی آپ کی مرضی ہے آپ یہ نیو ٹیکس لکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ سب کچھ لکھنے کے بعد یہاں آپ کو ایک اور یہ چار اپشن ازر آ رہے ہوں گے جس کو میں نے آپ نے ہائیلائٹ کیا اپنے کو مطابق رکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ سب کرنے کے بعد نیچے آپ کو ایک بٹن نظر آ رہا ہے اس پر آپ نے کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کو یہ ساری آپ کو نظر آ رہے کس طرح کا آپ اپنا موقع ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہیں ادھر ساتھ میں آپ کو یہ آپ کو سارا مینیو نظر آ رہا ہوگا سارا کیٹیگری کے مطابق آپ کو یہ نظر آ جائیں گی جیسے کہ ادھر ڈرائگن کا ہو گیا اور نیچے سکرول کر دے جائیں گے تو یہ سارے آپ کو شو کروا دیگا تو میں آپ کو کوئی ایک ٹیپ پر سلیکٹ کر کے آپ کو ساری ایڈیٹنگ سمجھا دوں گا باقی آپ نے اپنی چوائس کے مطابق جو بھی آپ نے شیپ چوز کرنی وہ کر سکتے تو میں ادھر فیلار گٹار والی شیپ کو کر لیتا ہے اس سلیکٹ تو میں نے یہ والی شیپ کو کر لیتا ہے اس کے بعد نیچے آگے فونٹس کا اپشن اس پر آپ نے کر دینا ہے کلک کلک کرنے کے بعد آپ کو جو فونٹس ہیں جیسا آپ ٹیکس کا فونٹ رکھنا چاہ رہے ہیں جیسا سٹائل رکھنا چاہ رہے ہیں وہ آپ نے فونٹ آپ نے سلیکٹ کا لینا ہے تو کسی ایک پر میں کہا لیتا ہوں سلیکٹ اور ادھر آپ آپ کو دروپ ڈاؤن نظر آ رہا ہے آپ نے اس کا جو سائز ہے وہ میڈیم رکھنا ہے اور ریگولر رکھنا وہ آپ کی اپنی چوائس ہے یہ آپ نے کام کرنے کے بعد آپ کو نیچے ایک اپشن نظر آ رہا ہوگا لی آؤٹ کا اس پر آپ نے کر دینا کلک کلک کرنے کے بعد آپ کو اس طرح کی لی آؤٹ نظر آ جائے گی یہاں لکھا ہوریزنٹل ورٹیکل ہوریزنٹل یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو ٹیکس ہے جو آپ کے موقع پر ٹیکس لگے گا وہ صرف ہوریزنٹل میں ہونا چاہیے ورٹیکل میں ہونا چاہیے یا ہوریزنٹل دونوں میں ہونا چاہیے یا رینڈم لی ہونا چاہیے جیسے جیسے آپ کو ادھر یہ شیپس نظر آ رہی ہیں ویسے آپ کا جو لی آؤٹ ہے جیسے جیسے آپ کو ادھر یہ لی آؤٹ نظر آ رہے ہیں ویسے آپ کے موقع پر بھی لی آؤٹ ہوگا ادھر رینڈم پر بھی کلک کر سکتے ہیں تو فوریزنٹل میں رینڈم پر کلک کر دی تو باقی میں جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے دیزائن کریٹ ہو گیا اس کے بعد دوبارہ پھر میں لی آؤٹ کو چینڈ کر کے آپ کو پریکٹیکل دکھاؤں گا اس کے بعد ادھر لکھاؤ ورڈ اماؤنٹ یہ بہت امپورٹنٹ یہاں پر سٹیپ ہے اس پر بائی ڈیفول انہوں نے چار سلیکٹ کیا ہوا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے ٹیکس پر جیسے کہ میں نے اوپر ٹیکس دیئے عبدالاہاد وہ آپ کے موقع پر کتنا آنا چاہیے چار دفعہ لکھا ہونا چاہیے پانچ دفعہ دس دفعہ یہ آپ ادھر چینڈ کر سکتے ہیں تو میں فیلس انکریس کر کے زیادہ کر لیتا ہوں آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی کر سکتے ہیں دو ادھر میں اس کو کر دیتا ہوں سری نائنٹی تھری ادھر آپ ڈیفائن پر کلک کر کے اس کو انکریس کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کی ڈینسٹی وہ ٹونٹی فیصدر تو میں کہوں گا کہ اتنی رہنے دے اس کا مطلب ہے کہ ٹیکس سائز کتنا ہونے چاہیے لیکن بائی ڈیفولٹ اتنی ٹھیک ہے میرے سیال سے اس کے بعد نیچے سٹائل کا ایک بٹر ہے اس پر آپ نے کر دینا ہے کلک کلک کرنے کے بعد ادھر آپ کو سارے کلرز نظر آ جائیں گے کہ آپ کے بیک گراؤنڈ کا کلر کیسا ہونا چاہیے اور ٹیکس کا کلر کیسا ہونا چاہیے تو جو بھی کلر وغیرہ آپ نے سیلیکٹ کرنے وہ سارے آپ نے یہاں سیلیکٹ کر لینے ہیں اس کے بعد اگر آپ اپنے کی وائٹ شرٹ ہے یہ وائٹ مگ ہے تو آپ اس کو ٹرانسپیرنٹ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا کوئی کلر فول نماغ گیا تو آپ اس کا کلر بیک گراؤنڈ چینج کر سکتے ہیں تو بائی ڈیفولٹ ادھر وائٹ ہے تو میں وائٹ ہی رہنے دیتا ہوں اس کے بعد وہ ادھر ورڈ کلرز ہے ادھر آپ کو سارے کسٹم پر آپ کلک کریں گے تو آپ کو یہ دیکھیں سارے کمبینیشن آپ کو شو کروا دے گا اس کے بعد بائی ڈیفولٹ جو سیلیکٹ وہ بھی آپ رہنے دے سکتے ہیں اس کے بعد جب یہ سارے آپ نے سٹیپ کمپلیٹ کر لی ہوں گے تو آپ کو ادھر ایک بٹن نظر آ رہا ہوگا ویجوالائز کا اس پر آپ نے کر دینا ہے کلک ویجوالائز پر کلک کرنے کے بعد جو آپ کا موقع ہے وہ ویجوالائز ہونا سٹارٹ ہو گئے یعنی آپ کا ریڈی ہونا سٹارٹ ہو گیا تو جی دیکھیں دوستو یہ دیکھیں ہمارا جو موقع ہے یہ تیار ہو گیا ماشاءاللہ بہت خوبصور ہویا ہے آپ دیکھیں اب میں آپ کو یہاں اور ایڈیٹنگ کر کے آپ کو کلیر طور پر سمجھا دوں گا جیسے کہ میں ادھر لی آؤٹ پر آ جاتا ہوں لی آؤٹ پر دیکھیں ادھر رینٹم لی طور پر یہ میں نے سلیکٹ کیا تو اس کا مطلب جو موقع پر جو میرا ٹیکس ہے وہ رینٹلی طور پر ورٹیکلی ہوریزنٹلی یعنی رینٹم طور پر لکھا ہوا ہے اس کا مطلب میں اگر ادھر ہوریزنٹل کر دیتا ہوں اور ادھر دیکھیں جو ورٹ کی اماؤٹ سے وہ تھے تری نائنٹی تری تو یہ دیکھیں یہ تری نائنٹی تری کا ٹیکس یہاں سارا لکھا ہوا ہے اس کو آپ کم بھی کر سکتے جیسے میں ادھر کر دیا میں نے کم پھر میں اس کو ویجوالائز کرتا ہوں پھر آپ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو موقع پر وہ کیسے ڈیزائن ہوا ہوگا تو یہ دیکھیں ہمارا جو موقع پر وہ ایسا ریزائن ہو گیا تو اس کے بعد میں شیپ بھی چینج کر کے آپ کو کلیر طور پر دکھا دیتا ہوں شیپ میں نے کر دیا چینج پہلے میں نے گٹار والے کی تھی تو اب میں ادھر یہ کر دیتا ہوں ادھر میں ادھر کوئی بھی ایک سلیکٹ کر دیتا ہوں یہ اوپر ایک ہے ڈرائگن والی یہ دیکھیں ادھر ہے ڈرائگن کہا گیا یہ یہ ڈرائگن والی میں کر دیتا ہوں سلیکٹ شیپ شیپ اور سلیکٹ کرنے کے بعد ادھر پھر میں ویجوالائز پر کر دوں گا کلک کر کلک کرنے کے بعد آپ کا موقع ویجوالائز ہونا لگ گیا ہے تو جی دو دیکھیں دوستو پہلے وہ میرے پاس شیپ جو ہے وہ پروپر سلیکٹ نہیں ہوئی تھی اس وجہ سے وہ ویجوالائز میں نظر نہیں آ رہا تھا دیکھیں دو تو یہ جو ہمارا ٹیکس ہے وہ ڈرائگن والا جو شیپ ہے وہ ہماری یہاں ایڈ ہوگی اس طرح آپ ڈیفرنٹ ٹائپس ادھر سے فونٹ اور چینج کر کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میں گریفی والا فونٹ سلیکٹ کر کے پھر ویجوالائز کرتا ہوں تو جی دیکھیں دوستو ہمارا ٹیکس ہے وہ ایسا ہوگی اس طرح آپ ڈیفرنٹ ٹائپس کے آپ موقع ڈیزائن کر سکتے آپ اپنے کلائنٹ کے لئے ڈیزائن کر سکتے ہیں یا پھر آپ اپنی پرسنل یوز کے ٹی شرٹ پر بھی جو آپ کی جیکٹ ہے یا آپ کا اپر ہے جو بھی آپ جہاں بھی آپ پرنٹ کروانا چاہئے موقع پرنٹ کروا سکتے وہ بھی بلکل فری طریقے میں اس کے لئے پیسے خرچ کرنے پڑ دیں لیکن اس ویڈیو میں نے سارے ایڈیٹنگ کر لینے تو سمپل اوپر آپ کو یہ ڈاؤن لوڈ کا بٹن آ رہا ہو گا اس پر آپ نے کر دینا کلک کلک کرنے کے بعد دوستو باقی جو نیچے والے یہ تھوڑ سے پیڈ سٹینڈر پی این جی پر میں کر دیتا ہوں کلک کلک کرنے کے بعد آپ کلیر طور پر دیکھ پڑیں گے تو دوستو یہ تھی کچھ ہماری انٹرسٹنگ سی ویڈیو امید ہے آپ ساب لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی دوستو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل پر نہیں تو